اسلام علیکم ورز ویلکم بیک لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اپنے آٹو کیڈ پروفائل کو سیول 3D پروفائل میں کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہم اسی پروفائل کی رپورٹر کیسے لے سکتے ہیں اور اس میں لیبل وغیرہ جو ہیں وہ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں یہ ہماری فائل تھی اور یہ پروفائل ہم نے کریئٹ کی تھی اس کے لیبل وغیرہ ہم نے ویریفائی کر لیے تھے آج ہم نے اس میں جو ہے اس میں بینڈ سیٹر ایڈ کرنا ہے اور اس کے یہ جو لیبل ہیں وہ لگانے ہیں اور اس کی رپورٹ چیک کرنی ہے کہ اس میں رپورٹ آتی ہے یا نہیں آتی تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ٹول بوکس میں رپورٹ مینجر ہے رپورٹ مینجر میں پروفائل ہے اور پروفائل میں یہ سٹیشن انکرمنٹر رپورٹ جو ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں یہ آرہی ہے کہ نہیں آرہی تو یہاں پہ execute اوکے دو پرفائل ہم نے create کیے تھے ایک ogl کا اور ایک design پرفائل کا اوکے یہاں پہ design پرفائل ہے یہاں پہ ہم different interval پہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ آتی ہے کہ نہیں جیسے میں اس کو پہلے فرس پہ 5 میٹر پہ اس کو create کر کے دیکھتا ہوں اوکے پرفائلہ report ہماری create ہو رہی ہے یہاں پہ یہ create ہو کے آگئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر 5 میٹر پہ ہماری profile report اس میں generator ہو رہی ہے تو اس کو create کرنے کا ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہمیں جس اس station پہ جس اس interval پہ یہ report required ہے ہم وہ report لے سکیں اور اس کو use کر سکیں ہم اس کو ایک اور دفعہ چیک کرتے ہیں suppose میں اس کو 10 میٹر پہ تو ہمارے allery اس میں ہے ٹھیک ہے ہم 10 پہ بھی create کر کے دیکھ لیتے ہیں اوکے یہ report پہ ہماری create ہو گئی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 10-10 میٹر interval پہ یہ ساری report جو ہے وہ create ہو گئی ہے اوکے ابھی رہے گی اس میں labeling کی بات کہ اس میں ہم کون کون سے label بھی add کر سکتے ہیں تو یہ profile ہماری بالکل dynamic ہے اس میں ہم اپنے band set بھی add کر سکتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں اس پہ right click کرتا ہوں میں نے آلرہی بنایا ہوا ہے اس کے لیے band set اوکے import band set اوکے اور یہاں پہ یہ جو complete band set ایک میں نے اپنے نام کا بنایا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے اس کے جو بھی آپ کے پاس data ہے آپ نے اس میں add کر دینا ہے اوکے یہ ہماری وجیل کی profile ہے اوکے میں جسے اس کو apply کر کے اوکے کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو band ہے اس میں پورے جو label وغیرہ ہیں وہ اس میں as it is جو ہے جیسے ہمارے cad میں تھے یہاں کے یہ وجیل جو file تھی ٹھیک ہے same band set ہمارا add ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو بھی super elevation آپ کی رہے گی آپ نے اس کو add کرنا ہے alignment میں میں نے میرے پاس جو super elevation تھی میں نے already اس میں add کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو bander set کو add کرنے سے پہلے میں نے alignment میں add کر دی تھی تو یہ کافی بڑا data تھا super elevation کا تو اس ویڈیو میں یہ نہیں ہو سکتا تھا اس پہ already ویڈیو ہے چینل پہ کہ آپ اپنی جو super elevation ہے کوئی بھی existing اس کو آپ کیسے alignment میں add کر سکتے ہیں تو میں اسی ویڈیو کے description میں لکھ دے دوں گا آپ وہ check کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کچھ label ہے جو missing آ رہا ہے تو ہم اس کو بھی check کر لیتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ label جو ہے وہ set ہو گیا اس کا تو یہ ویڈیو تھی اس کے labeling کے بارے میں یہاں پہ ایک label جو ہے ابھی اس کے grade break اور crest اور sack کے جو label ہیں وہ باقی ہیں تو یہاں پہ یہ ہماری جو ہے profile میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ بالکل entity ہے ٹھیک ہے تو اس کے label ہم کیسے add کر سکتے ہیں تو یہ label آپ کے پاس already آپ کی autocad file میں ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے just اس کو copy کرنا ہے اور اس پہ paste کر دینا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ کیسے ہوگا اوکے یہاں پہ یہ label ہے یہ label ہے ہمارے پاس اوکے یہ grade break کے label ہے اور یہاں پہ کچھ چیز کے یہ جو ہے point کہ یہ جہاں پہ یہ point آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو select similar کرنا ہے یہاں پہ اوکے یہاں پہ drawing میں اگر آپ کے پاس کو your data ہے تو آپ نے shift press کر کے اس کو select کر دینا ہے اوکے ابھی آپ نے copy with base point کر لینا ہے اوکے end point پہ میں لے رہا ہوں اس کو یہاں پہ یہ ہمارا end point ہے اوکے اور اس کو آپ نے یہاں سے copy کرنا ہے اور یہاں پہ لا کے آپ نے اس کو paste کر دینا ہے right click enter تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو curve اور grade کے label تھے ہمارے وہ بھی اس میں add ہو گئے ہیں تو امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ اس کو like اور share ضرور کریں اللہ حافظ